ملک میں غربت کی شرح پر نیشنل کمیشن آف پاکستان کے ریپورٹ جاری کر دی گئی ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کے آخری دور حکومت میں غربت کی شرح حیران کن حد تک کم ہوئی اس وقت غربت کی شرح کیا ہے نہیں بتایا جا سکتا کیونکہ سال دوہزار سولہ کے بعد غربت سے متعلق کوئی سروے ہی نہیں ہوا اسی بارے میں عرفان ملک کے ریپورٹ دیکھئے قومی اسمبلی میں پیش کردہ دستاویز کے مطابق پاکستان میں سال انیس سو اٹھانوے کے مقابلے میں دوہزار پندرہ میں غربت کی شرح نمائع کم ہوئی انیس سو اٹھانوے میں غربت کی شرح ستاون اشاریہ نو فیصد تھی جو نواز شریف کے آخری دور حکومت میں کم ہو کر سال دوہزار پندرہ میں چوبیس اشاریہ تین فیصد رہ گئی حکومتی دستاویز میں کہا گیا ہے کہ اس وقت ملک میں غربت کی شرح کیا ہے پتہ لگانا ممکن نہیں کیونکہ سال دوہزار سولہ کے بعد قومی غربت کی سطح سے متعلق کوئی مستند تخمینہ نہیں لگایا گیا حکومتی ریپورٹ کے مطابق ملک میں کثیر جہتی غربت کی مجموعی شرح 38.4 فیصد ہے کثیر جہتی غربت میں تعلیم صحت اور میارات زندگی شامل ہیں ریپورٹ کے مطابق شہری آبادی کا صرف نو فیصد جبکہ دہی آبادی کا پچپن فیصد کثیر جہتی غربت کا شکار ہے عرفان ملک 24 نیوز اسلام آباد